اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹیلی میں خوش آمدید پرائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو آب زمزم کے بارے میں بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آب زمزم کا کون آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضر حاجر علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بوجانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً پانچ ہزار سار قبل ایک موزیک کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و غیہ ریگستان میں جاری کیا جو آج تک جاری ہے آپ مکمل تفصیل ہماری حج والی ویڈیو میں سن اور پڑھ سکتے ہیں جس کا لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرائپشن میں مل جائے گا آب زمزم کو مسلمانوں میں مقدس پانی سمجھا جاتا ہے جو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں محجد الحرام کے اندر واقعہ ہے آب زمزم محجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً اکیس میٹر کے فاصلے پر تکھانے میں واقعہ ہے جسے اسلام میں مقدس ترین مقام کہا جاتا ہے آب زمزم کی تاریخ خطنی ہی دلچس ہے جتنی کہ اس کے فائد ہیں آب زمزم کا یہ قوانہ عرب کے ایک قدیم قبیلہ جرہم کی عبادکاری کا باعث بھی بنا تاہم انہوں نے جلد ہی آب زمزم کو دوسرے لوگوں کو استعمال کرنے سے روکنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں جرہم قبیلہ کو مقام کرمہ سے بے دخل کر دیا گیا پھر اس کے بعد کئی سالوں تاک کمہ غیر استعمال شدہ ہونے کی وجہ سے کمہ بند ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلیب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ خدوایا اور تب سے لے کر آج تک جاری اور ساری ہے آب زمزم کا سب سے بڑا دخانہ حجرہ اسود کے پاس ہے اور اس کے علاوہ صفا مروہ کے مفتری مقامات سے بھی نکلتا ہے انیس سو تریپن تاک تمام کموں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا اور اب محجد الحرام کے اندر اور باہر مفتری مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں آب زمزم محجد النبوی میں بھی آم ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے سال لے جاتے ہیں کونے کی لمبائی چڑائی اور گہرائی حضرت عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی خدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کونے کی لمبائی چڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی یہ آج تا 18 فٹ لمبا 14 فٹ چوڑا اور تقریباً پانچ فٹ گہرہ ہے شہر مکہ جس وادی میں واقعہ ہے وہ وادی چاروں اعتراف سے حلقے سبزمائل چٹانوں والے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے حرم شریف محجد الخرام وادی میں سب سے نچلے مقام پر ہے خانہ قابہ اور مسجد الخرام سمیت پورا شہر مکہ ریت اور غد کی تہہ پر واقعہ ہے جس کی گہرائی پچاس سے سو فٹ تک ہے اور جس کے نیچے آتشی چٹانوں کی ایک تہہ بھیلی ہوئی ہے چاہے زمزم بھی اسی ریت اور غد کی تہہ پر واقعہ ہے اور اس میں پانی کی سطح اعتراف کی زمین سے چالیس تا پچاس فٹ کی گہرائی پر ہے عابِ زمزم کی فضیلت ابنِ قیم جو کہ عالمِ دین ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ عابِ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدرت والا ہے اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا فائدہ مند اور بہت ہی قیمتی ہے جو کہ حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کی خوشکسالی دور کرنے والا پانی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قابہ میں تیس دن اور رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف عابِ زمزم تھا تو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم یہاں کب سے مقیم ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تیس دن اور رات سے یہی مقیم ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف عابِ زمزم ہی تھا اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ پر جھنیاں نظر آتی ہیں اس سے میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلا شعبہ عابِ زمزم با برکت ہے اور کھانے والوں کے لیے کھانے کی حسیت رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2473 ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہے کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفاہ ہے مسندل بزار حدیث نمبر 1179 اور 1172 علماء اکرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ دونوں کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے حاج کیا تو عابِ زمزم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابِ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے اور میں روز قیامت کی خوشک سالی اور پیاس سے بچنے کے لیے پی رہا ہوں ابنے قیم بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے لاوہ دوسروں نے بھی عابِ زمزم پی کر تجربہ کیا کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بماریاں جاتی رہتی ہیں اور الحمدللہ میں ان بماریوں سے نجات حاصل کر چکا ہوں میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ عابِ زمزم کو پندرہ یوم سے بھی زیادہ تک بطور غزہ استعمال کیا تو بالکل بھی بھوک محسوس تک نہیں ہوئی اور لوگوں کے ساتھ مل کر تواف کرتا رہا زندہ جوید موزہ حقیقت یہ ہے کہ عابِ زمزم اللہ قریم کا ایک زندہ جوید موزہ ہے اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے کیونکہ ہر مرتبہ انسان برنے راز اشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو زخیرہ کرتے ہیں جن میں چند ایک درجزائل ہیں نمبر ایک عابِ زمزم کا کمہ آج تک خوشک نہیں ہوا اور اس نے لاکھوں خاجیوں اور ظاہرین کی پیاس بھجائی ہے نمبر دو اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یقصان رہتی ہے نمبر تین اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی بلکہ روزے اول سے لے کر آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے نمبر چار عابِ زمزم کی شفا بکشی کسی سے پشیدہ نہیں بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کے شکر گزار ہیں نمبر پانچ عابِ زمزم مقہ مقرمہ اور مدینہ میں قصت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور عابِ زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کلورین سے میج کسی بھی قسم کے جراسیم یا کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے نمبر چھے دوسرے کموں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور خیاتاتی افضائش ہوتی ہے انواع اقسام کی جری بوٹیاں اور پودے اگھاتے ہیں یا کئی اقسام کے حشرات بستے ہیں جس وجہ سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے مگر عابِ زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتاتی افضائش اور علائش سے پاک صاف ہے لیبارٹریوں میں تحقیق جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ عابِ زمزم میں ایسے اجزاء مادنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی گزائی اور ٹبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں حکومت سعودی عرب نے اس بات کا بھی احتمام کا رکھا ہے کہ ہر چار گھنٹے بعد عابِ زمزم کے پانی کا جدید طریل بارٹریوں میں ہر لحاظ سے معاینہ کیا جاتا ہے ان تحقیقات اور ٹبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں اجزاء شامل ہیں جو میدہ جگر اور گردوں کے لیے بلا خصوص مفید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس بابرکت پانی پینے اور فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں موسیقی